بلے کے علاوہ کوئی اور نشان میں ملا تو الیکشن میں حصہ لیں گے کسی صورت انتخابات کا بائی کارڈ نہیں کریں گے پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کی صحافیوں سے گفتگو کہا ہمیں انتخابی عمل سے باہر کیا جا رہا ہے تیریک انصاف بلے کے نشان پر الیکشن لڑے گی یا نہیں الیکشن کمیشن کی نظر سانی اپیر پر سامات کل ہوگی جسٹس، ایجازخان، پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات اور انتخابی نشان کیس کی سامات کریں گے الیکشن کمیشن نے بشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف نظر سانی درخواست دائر کی ہے الیکشن کمیشن نے فیصلہ واپس لینے اور کیس میں ڈیویجنل بینچ تشکیل دینے کی استعداد بھی کر رکھی ہے الیکشن میں مبینہ طور پر لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے کا کیس تیریک انصاف کی توہینی عدالت کی درخواست سپریم کورٹ میں سامات کے لیے مقرر چیف جسٹس اسر براہی میں تین رکمی بینچ تین جنمری کو سامات کرے گا بینچ میں جسٹس محمد علی مصر، جسٹس مسررت حلالی شامل ہوں گے دوسری طرف توہینی الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے اس سامات کے لیے مقرر کہ اس کی سامات تین جنمری کو اڈیالہ جوئل میں ہوگی بانی پیچائر کے خلاف پر تجربہ مائد کرنے کی کاروائی کا آغاز ہوگا نگران نظریعظم انوارالحاق کاکڑ کہتے ہیں کاروبار کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف ہیں وفاقی حکومت کاروبار کے فروغ کے لیے تمام سہولیات فراہم کرے گی کاروبار سہولت مرکز میں ایک ہی چھت تلے سیرویسز مہیا کی جائیں گی فوج سیکیورٹی فورسز کے خلاف منفی بدنیتی پر مبنی پروپاگنڈا کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے پیپلز پارٹی کے سینئر سینیٹر بحرماند خان تنگی کی قرارداد سینیٹ نے اتفاقی رائے سے منظور کر لی کارارداد نے کہا گیا ہے کہ فوج سیکیورٹی فورسز کی دشتگردی کے خلاف جنگ سردوں کی حفاظت کے لیے دی گئی قربانیوں کا ادراک کرتے ہیں دشمن ہمسائیوں کے ہوتے ہوئے مضبوط فوج اور سیکیورٹی ایجنسی ناگذیر ہے جمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے نائک عبد الرعوف شہید کی نماز جنازہ ادا آبائی علاقے میں سپردخواہ کر دیا گیا نماز جنازہ میں اہل خانہ عزیز و اقارب پاک فوج کے افسران اور علاقے کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نائک عبد الرعوف شہید نے سو گواران میں والدین بہن اہلیہ اور ایک بیٹا چھوڑا ہے مسلمک نون کے مشابرتی جلاس میں ٹکٹو کی تقسیم پر فیصلہ کر لیا گیا نواز شریف نے ٹکٹو کی تقسیم کی اجازت دی نواز شریف کی زیر صدارت مشابرتی جلاس میں اہم فیصلے ٹکٹ کنفرم والے امیدواروں کو خفیہ اطلاع دی جائے گی ٹکٹ نہ ملنے والے امیدواروں کو اعتماد نہیں لیا جائے گا نون ڈی کا پنجاب میں صرف چودری شجاعت حسین سے سیٹ اڈجسمنٹ کا فیصلہ استقام پاکستان سے سیٹ اڈجسمنٹ پر مشابرتی عمل مکمل نہ ہو سکا تیبر فخصنخا کے شہر شب قدر میں طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف شہریوں کا احتجاج اور دھرنا پشاور روڈ بند ہونے سے ٹرافک کا نظام درہم برہم مظاہرین کا کہنا ہے وابڈا کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بیس گھنٹے تک پہنچ گیا ہے جب تک وابڈا حکام لوڈ شیڈنگ میں کمی کا اعلان نہیں کرتے دھرنا جاری رہے گا